دوستو گوہ سیف بیچز کے لیے نہیں بلکہ آئیلنڈز کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس لیے آج ہم جانے والے ہیں گوہز one of the most biggest آئیلنڈ جس کا نام ہے دیوار آئیلنڈ اس ویڈیو میں آپ ایکسپیرینس کرنے والے ہو یہاں کی سینک بیوٹی، لوکل فوڈ یہاں کا the one and only mode of transport جو ہے فیری بوٹ اور یہاں کے بہت ہی خوبصورت پراچین، چرچز اور مندر تو آئیے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں دیوار آئیلنڈز کو hi hello good morning and welcome back to my channel تو آج جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا میں جا رہا ہوں دیوار آئیلنڈز اور ایکچیلی میرے ساتھ میری وائف بھی ہے سو یہاں سے میرے گھر سے قریب 31 کلومیٹرز کی دوری پہ ہے واسکوٹ اکامہ سے اور ہم لوگ جسٹ ابھی پہنچنے والے ہیں let's begin the video تو یہاں پہ ہے ہمارا خوبصورت ڈگوہ تو دو تین چرچز ہے اور اس طرف سے پیچھے کی طرف ہے دیوار تو یہاں پہ اس کا پیری پوائنٹ ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں یہاں سے اس طرف ہے بہت ہی نزدیک let's go دیوار اینٹر ہوتے ہی آپ کو یہ ویو ملے گا گائز دوستو یہ برڈز سب سپیشیز ہے دہ گریٹ اگریٹ برڈ کی یہاں پر ونٹرز میں آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں ایسے بہت سارے برڈز یہاں پہ مارگریٹ کر کے آتے ہیں تو گائز ابھی بجے ہیں نو اور وقت ہے ایک پیسٹ کون بریکفاسٹ کرنے کا بریکفاسٹ میں ہم نے آرڈر کی ہے گرما گرم چائے اس کے ساتھ پاؤ دو طریقے پاؤ ہے نورمل پاؤ اور کاترے پاؤ اور ہے مکس بھا جی پھر ہے سموسے مزیدار بریکفاسٹ ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ آئے ہیں آور لیڈی آف پیٹی چورچ میں بہت ہی خوبصورت چورچ ہے یہاں کی اور ہم لوگ ایکچلی بہت اوپر ہے یہ نظر آپ دیکھ سے اٹھتے ہو can see the view over here also this was actually rebuilt in the year 1625 اور یہ بہت ہی پرانے اور بہت زیادہ کھپسورت اور یہ یہاں کی سمیٹری ہے اب دیکھ سیتے ہو یہ سارے دوستو یہ سمیٹری کی اندر ایک چیپل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے گنیش ٹیمپل ہوا کرتا تھا جسے پوچگی اس نے ڈسٹرائی کیا یہاں سامنے سین جوزے واس کا سٹیچو ہے اور جو چرچ سانکوال میں ہے یہ چرچ اس چرچ سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتی ہے وہاں پہ ایک مندر ہے تو ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے تو جیسے اب دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ڈونیٹ کی گئی ہے تو اوم شری شکتی بنائک سانسطان دوستو یہ ہے بہت ہی خوبصورت شکتی بنائک ٹیمپل اسے ریسنٹی بنائے رہا ہے اور کیونکہ یہاں کا گنیش ٹیمپل ڈسٹرائی کیا رہا تھا بائی دو بوچگیز یہ جگہ ڈونیٹ کی گئی ہے بائی دلیٹ بستو دیو مانیون گوپس پرے رہا اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا خوبصورت دھانماد جی کا بھی پندر ہے دل کی درشن ہو گئے ہیں اور اب جائیں گے ہم سبتہ کٹیشو ٹیمپل گائز یہ ہے سبتہ کٹیشو ٹیمپل یہاں پہ تیمپل تھا بہت سالوں پہلے this was destroyed by the portuguese آپ یہاں پہ دے گ سکتے ہو دلد بہابنی رول this temple was destroyed and this was re-established یہ ایک کیلی بچولین تعلقہ میں ہم ہاں پہ نہیں جا رہے ہیں ہم پہ آگلی بار جائیں گے یہاں پہ یہ لیک اس کو تلو بولتے ہیں دوپیر کے بارہ بجے ہیں پھر بھی یہاں پہ بڑا مزا آ رہا ہے دوستو کبھی کبھی وشواس ہی نہیں ہوتا کہ جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں اس جگہ نے پتہ نہیں کتنے کتنے اور کیسے کیسے دن دیکھے ہوں گے یہ جگہ سبتھکوٹیشو ٹیمپل قدمبہ کینگز کی زمانے کی ہے سبتھکوٹیشو یعنی کی شیوہ شیوہ یعنی کی شنکر بھگوان لیکن جب یہاں پہ بھاونی روح لائے تو اس ٹیمپل کو ڈسٹرائی کیا گیا اس کے بعد یہ واپس سے بنایا گیا اور پھر جب پوچھگیز آئے انہوں نے کمپلیٹلی سے ڈسٹرائی کیا دوستو یہاں ہم نے آرڈر کیا ہے فش تھالی ہمارے پاس ہے رائس فش کری سبزی پھر چونک فش فرائی ڈرائی پرانس کسمور سولکڑی سالڈ کے ساتھ اور اچار بھی اور میری وائف نے آرڈر کیا ہے چکن فرائد رائس اور چکن فرائی چو یہاں کا سگنیٹر ریشن یہاں فش تو ایک دم لوکل ملتی ہے تو یہاں پہ ایک دم فریش ہوتا ہے اور بھائی یہ چکن کے فریش تو بھائی ایک دم مست تھا بہت بہت ہی ڈیلیشیس اور چکن فرائی درس اور چکن فرائی درس اور چکن فرائی درس دیوار آلین میں آپ جب دی آوگے تو یہاں پہ ضرور ٹرائی کرنا راک ان ریسٹوران میں دوستو یہ ایک بہت ہی پرانی چورچ ہے سینٹ میتھیس چورچ جو کی چار سو سالو پرانی چورچ ہے اور یہاں پہ بہت ہی فیموس بودرام فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے ایکشلی پوچگیز کے وقت یہاں پہ بہت زیادہ لینڈ ڈیسپیوٹس ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ جگڑے فائٹس ہوتے تھے تو یہ سارے فائٹس کو مٹانے کے لیے فیسٹیول بنایا تھا اور یہ فیسٹیول یہ لوگ آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو گیز یہاں ہوتا ہے ہمارا ویڈیو ختم اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب ضرور کر لینا سبسکرائب ٹو ٹرائیوال بے فکر ٹل دن ٹکرے بے بے